اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل کوکین ویڈمی رب سٹائل تو آج ہماری کچن میں بہت ہی مزیدار سی ریسپی بن رہی ہے اسپیشلی بچوں کے لیے اور اسپیشلی ایت دعوت کے لیے جو لوگ بیف نہیں کھاتے وہ دعوت میں یہ ریسپی بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مزیدار سی بنے گی بلکل ریسٹرن سٹائل یہ کرسپی چکن بن کے ریڈی ہوگی بچوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند ہوتی ہے اور اتنا کوئی مزیدار سی اس کا ٹیسٹ ہوگا کہ آپ لوگ بھار سے تو لیں گے ہی نہیں یہ چکن تو چلی ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لینی ہے چکن کی ڈرم سٹک لینی ہے ہم نے ہاف کیجی اور یہ وزن میں ہاف کیجی ہیں اور کونٹیٹی میں دیکھے جانے تو چھے عدد ہیں یہ چھے لیکپس ہیں چکن کے اس کو میں نے ایک چمچ نمک دال کے اور بہت سارا پانی میں اس کو اچھے سے پانی میں نکل جائے گا دیکھئے پانی کتنا بلٹ ہو گیا ہے ریڈ ریڈ سا ہو گیا ہے اور ڈرم سٹک دیکھئے وائٹ وائٹ سی ہو گئی ہیں تو یہ اچھے سے جو ہے واشر جائیں گی نیڈین کلین ہو جائیں گی اور کافی حد تک بلٹ اس کا نکل کر آجائے گا جو فرائنگ میں باہر نہیں آئے گا تھوڑا بوت تو آتا ہی ہے لیکن اس طریقے سے آپ بنا کے دیکھئے گا ٹیس میں بہت زیادہ مزے گی بنیں گی سوفٹ اور جوسی بن کے ریڈی ہوں گی تو چلیئے ہم پانی ڈرین کر لیتے ہیں یہ دیکھئے میں نے سارا ہی پانی ڈرین کر لیا ہے وہ ہماری ڈرم سٹک دیکھئے کتنی نیڈین کلین ہو گئی ہیں اب ہم اس میں لگا لیں گے کرٹس کرٹس آپ نے گہرے گہرے لگانے ہیں تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے جو ہم اسے میرینیٹ کریں وہ اندر تک جو ہے وہ ڈرم سٹک کے پہنچ جائے اندر سے ڈرائے ڈرائے نہیں لگے ڈرائے نہیں لگے اور یہ بہت اچھی سی جوسی سی بن کے ریڈی ہوئے مسالے اندر تک اس کے پانی ڈرین ہو جائے تو یہ دیکھئے ساری ہی ڈرم سٹک میں 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 نے کٹس لگا لیا ہیں گہرے گہرے اب ہم اس کو کریں گے میرینیٹ میرینیٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک سمال سائز کا انڈا لے لیا ہے ہم نے چھوٹے سائز کا لے لی جائے گا یہ اترق کا پاورڈا لے لیں گے ون فو ٹیز پون اور لیسن کا پاورڈا بھی لے لیں گے ون فو ٹیسپون اس کی دال دیں گے کشمیری کچھو ٹیسپون ہم نے ده دیا ہے لال مرچو کا پورٹر ہاف ٹی سپون سرکا لے لیں گے ون ٹی بل سپون بھر کے سویا سوز بھی لیں گے ون ٹی بل سپون بھر کے ساتھ ہی ہم لے لیں گے چلی سوز یہ بھی ہم لے لیں گے ون ٹی بل سپون بھر کے سارے ہی سپائسز ہم نے لگا لیا ہم اسے اچھے سے مکسنگ کریں گے اور اسے رکھ دیں گے 6 سے 8 گھنٹے کے لئے میرینیٹ کر کے فریج میں رکھئے گا کیونکہ گرمی ہے اور اگر آپ اوور نائٹ کے لئے رکھ دیں گے تو کیا ہی بات ہے بہت ہی مزیدار سا اس کے اندر ٹیسٹ آ جائے گا اور اس کو دیکھیں میں نے کلین ریپ سے ریپ کر لیا بہت اچھے سے اس کو مکسنگ کر لیے نہیں ہے ڈپ کر لینا ہے مسالے کے اندر ساری ہی ڈرم سٹک کو تاکہ اس کے اندر بہت اچھے سا اچھا سمجھدار سا ٹیسٹ ان مسالوں کا آ جائے تو یہ دیکھیں اچھے سے کلین ریپ کر کے ہم اوور نائٹ کے لئے رکھ دیں یا بچوں کے گھر میں تو خیر رکھا نہیں رہتا یہ بچے فورن بنانے کو کہتے ہیں تو آپ چار سے چھے گھنٹے تو لازمی رکھئے گا تاکہ اس میں بہت مزیدار سا ٹیسٹ آئے اور یہ چوسی سی مزیدار سے بن کے ریڈی ہو اب ہم لے لیں گے ایک خالی پاول اب اس کے لئے ہم بنائیں گے کرم سکنیاں میدہ ہم بنائیں گے تو میدہ ہم دال لیں گے ایک پاور ٹو فٹی گرائم کے برابر لے لیں گے کیونکہ ہماری ڈرامسٹک کم ہے ساتھی دال دیں گے نمک ہاف ٹی سپون اور دال دیں گے چکن پاورڈر ہاف ٹی سپون ساتھی ہم دال دیں گے بیکنگ پاورڈر ون فور ٹی سپون اور کشمیری لال میچ یا پیپریکا پاورڈر ون ٹی سپون بس یہی اس میدہ میں چیزیں جائیں گے اور بہت ہی مزیدار سی یہ کوٹنگ بن کے ریڈی ہوگی اسے بہت اچھے سے آپ میکسنگ کریے اور سائیڈ میں رکھ دیجئے اور یہ میدہ بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں اور میین سٹیپ اس کا کرسپی چکن کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوٹنگ بہت اچھی سی ہونی چاہیے اور مزیدار سی ہونی چاہیے جب ہی کھانے میں وہ بہت مزیدار سا لگتا ہے تو یہ دیکھئے تین سے چار گھنٹے میں نے رکھ دیے تھے چکن کو میرینیٹ کر کے بہت اچھے سے یہ میرینیٹ ہو گئی ہے اس میں بہت اچھے سے ٹیسٹ چلا گیا ہے اب ہم اسے ایک ڈروم سٹک کو نکالیں گے دیکھئے پہلے میں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں انہیں اچھا سائس میں سارے ہی مسالے کا ٹیسٹ جو ہے وہ چلے گیا ہے اب ہم ایک ایک ڈروم سٹک اٹھائیں گے اور میدے کے اندر ڈپ کر دیں گے جو ہم نے میدہ بنا کے رکھا تھا کوٹنگ کے لئے تو یہ دیکھئے فرس سٹیپ میں آپ نے صرف اور صرف میدہ ڈروم سٹک پہ داننا ہے اور اس کو اس کو اچھے سے میدے سے کوٹ کر لینا ہے مطلب ڈھاک لینا ہے میدے سے اس کے بعد ہم سیکنڈ سٹیپ کریں گے تین سٹیپ میں یہ کروم سٹو اس کے بن کے رڈی ہوتے ہیں دیکھئے فرس سٹیپ میں ہم نے خالی میدہ لگا ہے اب اس کو ہم دال دیں گے پانی کے اندر سیمپل پانی ہے یہ نورمل ٹیپ وارٹر ہے اس کے اندر ایک منٹ تک دال کے ہم رکھ دیں گے اس کے بعد ہم نکال لیں گے دیکھیں پانی بلکل کلین ہے بلکل بھی کوٹنگ جو اس کی اتری نہیں ہے اب یہی ڈروم سٹک اٹھا کے ہم دوبارہ سے اسی میدے کے اندر کوٹ کر لیں گے جو ہم نے میدہ بنایا تھا اب اس کا جو ہے مین سٹیپ ہوگا جس کی ویدہ اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت سے کرمز بنیں گے یہ سٹیپ آپ نے اسی طریقے سے فالو کرنا ہے دیکھیں میں میدہ اس کے اوپر دالتی جاری ہوں اس کو آہستہ آہستہ سے ہیلاتی جاری ہوں دو سے تین مرتبہ بھی ایسی کیجئے گا پھر چوتھی بار میں آپ کیا کریں گے اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کریں گے جب اس کو ہلکا ہلکا سا دبائیں گے تو اس کے اوپر میدے کی لئے جو ہے اس کو آپ نے جھٹا کنا ہے اس کو بہت اچھے سے اس کے اوپر سے جو ایکسس میدہ ہے وہ آپ نے چھاڑنا ہے اور اسی طریقے سے اس پر کرمز بن جائیں گے یہ سٹیپ آپ نے دس سے بارہ بار کرنا ہے تو بہت اچھے سے اس پر کرمز بن کے ریڈی ہو جائیں گے جو کہ کھانے میں بہت زیادہ مزیدار سے لگتے ہیں اور دیکھنے میں تو لگتے ہی مزیدار سے خوبصورت سے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے کرمز بن کے ریڈی ہوئے ہیں دس سے بارہ بار میں نے چھاڑ لیا تھا اس طریقے سے مین سٹیپ اس کا یہ ہی ہوتا ہے یہ آپ صحیح طریقے سے کریں گے تو آپ کی کرسپی چکن بہت ہی خوبصورت سے لک کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ مزیدار سی بن کے ریڈی ہوگی تو یہ دیکھیں اچھے سے کرمز آگئے ہیں اب ہم نے آئل کو گرم کرنے میڈیم ٹو لو فلم پہ بہت اچھے سے گرم ہویا ہے تو آپ اس میں چکن پیس دال دیجئے اور اتنے آپ نے دالنے ہیں کہ یہ آسانی سے کوک ہو سکیں کیونکہ ہماری چکن بلکل کچھی ہوتی ہے تو آٹھ سے دس منٹ لگتے ہیں سے کوک ہونے میں اور جب ایک سائٹ سے ہو جائے گی تو آہستہ سے اس کی سائٹ چینج کرتی جیگا فورل سے چینج نہیں کیجئے گا ورنہ اس کی کوٹنگ جل جائے گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اتنے ہی خوبصورت سے لک کے ساتھ یہ ڈرم سٹک جو ہے بن کے ریڈی ہو رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کا لک اتنا خوبصورت سا آیا ہے اور ٹیسٹ میں یہ اتنی ہی زیادہ مزیدی تھی دیکھنے میں آپ کو لگ رہی ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ہماری ڈرم سٹک بلکل فرائے ہو کر ہو گئی ہے ریڈی 8 سے 10 منٹ میں اور خوبصورت سے کلر کے ساتھ اور مزیدار سے ٹیسٹ کے ساتھ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں آپ لوگ قریب سے بھی دیکھا رہی ہوں بلکل ریسٹرون سٹائل یہ ڈرم سٹک بہت ہی پسند ہوتا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سٹک لوگ دیکھیں آپ ڈرم سٹک کے بلکل بزار کے جیسی بن کے ریڈی ہوئی ہیں کرسپی ڈرم سٹک جو کے بزار میں بہت زیادہ مہنگی ملتی ہے تو آپ گھر میں بنا لیجی بہت ہی بہت آسان سی سٹک دیا گھر تاکہ میرا ہر نوٹ فیشن آپ کو فورا نہیں مل سکے اور ماشاءاللہ دیکھئے اس کا لوگ اتنا منزدار سا کتنی کرسپی اور اندر تک سے کوک ہو گئی ہے بلکل ہماری شکر اور بہت جوسی منکے ریڈی ہوئی دیکھ میں آپ لوگ کو توڑ دکھاری ہیٹ نکل لئی اور بہت اچھے سکوک ہوئی تینک یو فور واشنگ می ویڈیو کے جی اللہ حافظ